پیارے بچوں اسلام علیکم آج ہم دفتری خطوط پڑھیں گے جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ خطوط کی کئی قسمیں ہیں دفتری خطوط ہوتے ہیں نجی خطوط ہوتے ہیں اور تجارتی خطوط ہوتے ہیں تو فیلال ہم دفتری خطوط پڑھتے ہیں اس میں ایک بات ہے کہ یہاں ایڈرس جیسے یہاں لکھا ہے پرنسپل ہائی سکول اسلامیہ ہائی سکول شادی پرا یہ سری نگر کا کچھ سکول ہے لیکن آپ اپنے سکول کا نام لکھنا یہاں پہ دوسرا نیچے جو ہے عرضی نیازمندہ جو نیچ اس کا بھی ہے اور تاریخ بھی آپ خود لکھنے ہیں کونسی تاریخ ہے نا آپ یہ اپنے خود ہی لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں تاریخ پرانی ہے نام بھی دوسرا ہے ایڈرس دوسرا ہے تو آپ اپنے سکول کا نام اپنا ایڈرس لکھ سکتے ہو یہ آپ کو میں پہلے نوٹ بتاتی ہوں اور دوسری باج یہ ہے کہ یہ سیمتھ کلاس کے لڑکے بھی نوٹ کریں ایرتھ کے بھی نائتھ کے بھی اور ہو سکے تو ٹینتھ کے بھی سب بچوں کے لئے یہ ضروری ہے یہ چیٹھیں جو ہیں سیمتھ سے لے کر ٹینتھ تک یہ چلتا ہے تو فیلال ہم پہلا خط پڑھتے ہیں یہ ایک پرنسپل کے نام خط ہے درخواست ہے یہ کس کی درخواست ہے ایک بچے کی کسی طلبہ کی طالب علم کی ہے وہ کس کے نام ہے اپنے پرنسپل کے نام یا اپنے ہائش سکول کے ہیڈ ماسٹر کے نام پرنسپل صاحب سے کسی صحت افضاء مقام کی سیر کرنے کیلئے اجازت حاصل کرنے کیلئے درخواست ہے یہاں لکھا ہے بخدمت جناب پرنسپل صاحب اسلامیہ ہائش سکول شادی پورا آپ یہاں لکھ سکتے ہو بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب بائز ہائش سکول مقام شاوری لکھ سکتے ہو جناب یالی گزارش حد میں یہ ہے کہ اب موسم خوشگوار ہے مہی کا مینہ ہے مغلباغات میں سیاہوں اور دیگر لوگوں کی چہل پیل ہے ہر طرف پھول ہی پھول ہیں سبزہ ہی سبزہ کھلا ہوا ہے سارے طرف سارے صحت افضاء مقامات سجائے گئے ہیں ہم طلبہ و طالبات مدرسہ یعنی ہم سکول کے تمام طلبہ و طالبات بھی اس خوشگوار موسم میں گل مرک کی سیر کرنا چاہتے ہیں اور قدرتی نظاروں کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں گل مرک میں آج کل دیسی اور بدیسی سیاہوں کا تانتہ بندہ ہوا ہے یعنی دنیا بار سے لوگ اپنے دیس کے اور پردیس کے یعنی دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں جن کا تانتہ بندہ ہوا ہے برفیلے کھیلوں کے علاوہ وہاں گنڈولوں کا نظارہ زیادہ دلچسپ ہے ہم بھی طالب علمی کے زمانے کے دوران گنڈولے کی سواری اور نظارہ کل دف اٹھانا چاہتے ہیں اس لئے غرض خدمت ہے کہ ہمیں اس سال گل مرک جانے کی اجازت دی جائے وہ آپ کی مہربانی ہوگی عرضی نیاز مندہ جملہ طلبہ و طالبات مدرسہ یعنی سکول کے تمام طلبہ و طالبات بزریہ منیٹر یعنی منیٹر کے ذریعے درخواست ہم پیش کرتے ہیں راہ کے تاریخ لکھی ہویا ہے سولہ مائی دوہزار چھے لیکن آپ اس کو آج کی ڈیٹ لکھ سکتے ہیں جو بھی ڈیٹ آپ لکھنا چاہیں دوہزار انیس بیس کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوسری درخواست ہے اپنے پرنسپل صاحب کے نام نانی کے فوت ہونے پر ایک ہفتہ کی رخصت کی درخواست یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل صاحب آئی پی سکول شالی مار اس میں بھی آپ اپنے سکول کا ایڈرس لکھ سکتے ہیں اپنے سکول کا نام لکھ سکتے ہیں جناب یالی گزارش خدمت یہ ہے کہ نیاز مند کی نانی کل شام کو فوت ہوئی ہے والد صاحب دیلی میں ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہیں اور میں اکیلہ اپنی ممی کے ساتھ گھر پر ہوں ممی کو ضرور نانی کے گھر بارہ مولا جانا ہے میں اکیلے گھر پر نہیں رہ سکتا ہوں اس لئے مہدوانہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے حق میں آج سے ایک ہفتے کی رخصتی درخواست منظور فرمائیں وہ آپ کی اینوازش ہوگی نیچے تاریخ لکھی ہے ستارہ جون دوہزار چھے آپ آج کی تیزت تاریخ لکھ سکتے ہیں عرضی نیاز مند اس نے محمد عشوب لکھا ہے آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں جماعت حشتم لکھو ہفتم لکھو ناہف لکھو یعنی نو میں دس سنی سات وی اٹھنی کوئی بھی لکھ سکتے ہیں اپنی کلاس لکھنا اور سات میں کلاس کا رول نمبر پھر ایک اور درخواست ہے اپنے سکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام سرٹیفکیٹ کی اجرائیگی کے لئے درخواست بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب سٹی مارڈل سکول سری نگر گزارش بزہوزور یہ ہے کہ میرے ابا جان کی تبدیلی جمع ہو گئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں جمع لے جائیں اور میں وہیں کسی سکول میں میرا داخلہ کرائیں اور وہیں کسی سکول میں میرا داخلہ کرائیں ہم سموار کو جمع کے لئے روانہ ہو رہے ہیں اس لئے عرض خدمت ہے کہ مجھے ڈسچار سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں تاکہ میں جمع کے کسی سکول میں داخلہ لے سکوں وہ آپ کی کمال نوازش ہوئی عزی نیاز مند شاکر جماعت حشتم ایک اور درخواست ہے نازم تعلیمات کے نام ٹیچر پوسٹ کے لئے درخواست یعنی ڈائریکٹر سکول ایڈکیشن کے نام ایک استاد کی پوسٹ کے لئے درخواست بہوزور علی جناب ڈائریکٹر سکول ایڈکیشن کشمیر جناب یالی میں نے اخوار روزنامہ سری نگر ٹائمز میں پڑھا کہ آپ نے زلہ سری نگر کے لئے آلہ سنہ جافتہ نوجوانوں سے کچھ مدرسوں کی خالی اسامیاں پر کرنے کے لئے درخواستیں طلب کی ہیں میں بھی اس سلسلے میں درجہ زل امورات کی بنا پر پیش ہوتا ہوں نام ہے میرا محمد افصل شالباف ولدیت محمد اسماعیل شالباف ساکنہ جوگی لنکر سری نگر تاریخ پیداش 13 اپریل 1993 تعلیمی قابلیت بی ایسی نان میڈیکل اس کے ارواب سائل ریاست کا پشتنی بہشندہ ہے سائل اول جماعت سے دسویں جماعت تک حساب مضمون کے علاوہ سارے مضامین پڑھا سکتا ہے اس سے پہلے بھی سائل نے چار سال تک پرائیویٹ سکول میں بہت سیت استاد کام کیا ہے اس لئے مجھے پڑھانے کا بھی تجربہ ہے مجھے امید ہے کہ آپ میری قابلیت کی بنا پر مجھے استاد کی ایسیت استاد کے سامی پر تائنات فرما کر میری حوصلہ افضائی فرمائیں گے عرضی نیاز بند محمد افصل شالباف ولد محمد اسماعیل شالباف اور ساتھ میں تاریخ بھی لکھ دینا